پہلے پرس پکوان آپ پر یہ آروپ لگایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نیا ویچار یا جیوان درسن نہیں اور یہ بھی آلوچنا کی جاتی ہے کہ ایک اور آپ سویم گیتہ بائیبل قرآن آدھی دھرم گرن تھو دوارہ پرتی پادی دھرموں کو نہیں مانتے پھر آپ ان کے ویچاروں کی چوری کیوں کرتے بھگوان نیویدن ہے کہ اسے نیا نہیں ہونے دے سکتا ہے مولتہ اور ویچار بپریت آیام ہیں ویچار تو ہمیشہ ہی باسا ہوتا ہے کیونکہ سبد باسے ہوتے ہیں باسا باسی ہوتی ہے انبھوٹی مولک ہوتی جیون ستے کا ساکشاتکار مولک ہوتا ہے لیکن جیسے ہی جیون ستے کو بھاسا کا ویس دیا جیسے ہی جیون ستے کو ابھیبکتی دی ویسے ہی اس کی مولک کا آج چھاتت ہو جاتی اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نیا ویچار نہیں وہ سوچتے ہوں گے میری آلوچنا کر رہے لیکن وستتہ انجانے وہ میرے ستے کا پرچار کر رہے میں نے کبھی کہا نہیں کہ ویچار مولک ہوتا ہے میں نے کبھی کہا نہیں کہ یہ ویچار میرا میں کیسے مولک ہوگا میں تو ادھار میرا کا بھاو بھی ادھار لیکن میں اور میرے کے پیچھے بھی کچھ چیتنیا ساکشی اور اس چیتنے میں جاگنا اس چیتنے میں ڈوبنا اس چیتنے سے آپوریت ہو جانا وہ مولک ہیں وہ کبھی بھی باسا نہیں وہ کبھی ادھار نہیں لیکن وہاں میں کی کوئی سیمہ نہیں وہاں میں کی کوئی پہنچ نہیں اس لئے جو مولک ہے وہ استطو کا ہے اور جو ادھار ہے وہ اہنکار کا ہے اب میری بھی مجبوری ہے اور میری ہی نہیں جنہوں نے جانا ان سب کی یہی مجبوری رہی بولنا تو پڑے گا بھاسا نہیں کیونکہ جن سے بولنا ہے ان کے پاس مون کو سمجھنے کی کوئی چھمتہ نہیں جو جانا ہے وہ مون میں جانا اور جن سے کہنا ہے انہیں مون کا کچھ پتہ نہیں تو بھاسا کا اپیوک کرنا ہوگا اور بھاسا کا اپیوک کیا کہ انبھوٹی کی تاج کی گئی انبھوٹی کا جیون گیا بھاسا آئی کہ انبھوٹی کو موت آئی انبھوٹی تو تاجی ہوتی ہے جیون تھوٹی ہے جیسے صبح کی اوز کی تاج کی نی نی ایک کھلے پھول کی تاج کی لیکن انبھوٹی رہے انبھوٹی تو ہی بھاسا کے وستر پہنائے کہ بس بات کھونی شروع ہو گئی پھر اور بھی ارچنے میں جب کچھ کہوں گا تو تم وہی تھوڑی سنو گے جو میں نے کہا تم وہ سنو گے جو تم سن سکتے ہو تمہاری بندی دھارنائیں تمہارے اپنے پکشپات ہی انہی پکشپاتوں کی آر سے سنو گے سنو گے نہیں بھاسانتر کرتے رہو گے اپنا رنگ پہناتے رہو گے اپنا ڈھنگ دیتے رہو گے کہوں گا تو میں لیکن سنو گے تو تم اور تم آ جاؤ گے اس سب میں جو میں نے کہا تم تک پہنچتے پہنچتے وہی بات میری نہ رہ جائے گی تمہاری ہو جائے گی اور اگر تم نے پھر کسی کو وہی بات کہی تب تو ستے ہجاروں کو اس دور چھوٹ جائے گا پہلی بات مون مولک مولک سبد کو سمجھو مولک کا ارث ہوتا ہے جو مول سے اگا جو مول سے آیا مول ادھگم سے پرمسورت سے لیکن بھاسا تو مولک نہیں سبد تو مولک نہیں سبد آتے ہیں پرمپرا سے سبد آتے ہیں صدیوں پرانی یاترہ کر کے ان پر نہ مالو مہ کتنی یاترہ کی دھول جمی مگر انہی سبدوں کا اپیوک کرنا ہوگا مجبوری ایک آوشک برائی ستی ویدان تم نے جو پوچھا ہے ویسے پتر میرے پاس نیرن تر آتی جے کرسی مورتی اسے میرے ویچاروں میں جے کرسی مورتی کی جھلک مل سکتی لیکن اس پوچھنے والے کو یہ سوان نہیں اٹھا کہ جے کرسی مورتی کے ویچاروں میں بدھ کی جھلک ہے یا نہیں اور جے کرسی مورتی کے ویچاروں میں لاوسو کے ویچاروں کی جھلک ہے یا نہیں جے کرسی مورتی کے ویچاروں میں اپنشت کی چھایا ہے یا نہیں نہیں یہ سوال نہیں اٹھا اس کا اپنا پکشپات ہے جے کشن مورتی مولک لیکن مجموع سے جے کشن مورتی کے وچانوں کی جلک ملنی شروع ہو گئی اپنا پکشپات تھوپ دینے کی آکانکشہ بڑی پرگاڑ ہوتی میں تو کہتا نہیں کہ میرے وچان مولک جے کشن مورتی کا دعویٰ ہے کہ ان کے وچان مولک اور وہ دعویٰ غلط کیونکہ ایسا ایک بھی وچان نہیں ہے جے کشن مورتی کا جو اپنشدوں میں موجود نہ ہو جو بدھ کیوانی میں موجود نہ ہو جسے اللہ اس سنے اور بھی پرگاڑتا سے نہ کہا جے کشن مورتی کے وچانوں میں زین صدگروں کی سہج پن رکھتی لیکن جے کشن مورتی جیون بھر یہ کوشش کرتے رہے کہ ان کے وچار مولک ہیں اتنا ہی نہیں اپنے وچاروں کی مولکتہ کو سدھ کرنے کے لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں سو بھاگے سالی ہوں کہ میں نے وہ پریشن نہیں پڑھے بدھ وچان نہیں پڑھے کوئی دھرم سانسٹر نہیں پڑھے یہ بات سراسر جھونٹ ہے کیونکہ جے کشن مورتی کو یہ سارے سانسٹر پڑھائے گئے تھے پڑھے ہی نہیں بلکہ اینی بیسنٹ لیڈ بیٹر اور دوسرے تھیاس آفیسٹوں نے کوئی بیس ورس جے کشن مورتی کے اوپر سرم کیا تاکہ وہ سارے اسٹیتوں میں اب تک جو بھی سرشتم وچار ہوئے ہیں ان کے مالک ہو جائیں لیکن یہ دعویٰ کہ میرے وچار مولک ہیں تب ہی صدح کیا جا سکتا ہے جب انکار ہی کر دیا جائے کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ اوپنشنوں میں کیا ہے میں تو کہتا نہیں کہ میرے وچار مولک اس لیے میری آلوچنا کرنی اسمبھو ہے میری تو دھارنہ ہی یہی کہ وچار مولک ہوتے ہی نہیں کسی کے بھی ہوں انبھوٹی مولک ہوتی اور انبھوٹی ایک ہی سکتے کی اس لیے کیا کرو گے ایک چھوٹے سکول میں یہ گھٹنا گھٹ دو چھوٹے بچے جڑواں بھائی ادھاپی کا نے کتے کے اوپر نبند لکھنے کو کہا تھا سارے بچے نبند لکھ کے لائے تھے وہ دونوں بچے بھی نبند لکھ کے لائے تھے ادھاپی کا بہت حیران ہوئی کیونکہ ان کے دونوں نبند سب دسا ایک جیسے تھے جراسہ بھی بھید نہیں تھا تو ادھاپی کا نے پوچھا ہے کہ یہ آشیر کی بات تم دونوں نے نبند بالکل ایک جیسا لکھا ہے ایک ماترہ کا بھی بھید نہیں ان دونوں بچوں نے کہا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں ہمارے گھر میں دونوں کا ایک ہی کتہ ہے اس ہی کا ورنن کر رہے ہیں اور اوپر سے یہ بھی مصیبت ہے کہ ہم جڑواں بھائی ہیں اس نے ہمارے دیکھنے سوچنے کا ڈھنگ بھی ایک ہی جیسا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ کرشم مورتی نے اوپنشت سے ویچار چورائے وہ بات غلط ہوگی لیکن اوپنشت کے رسیوں نے جو سکتے جانا وہ سکتی ہی ایک پھر بدھ جانے اسے جھرتسر جانے اسے نانک جانے اسے کبیر جانے اسے کرشم مورتی جانے اسے یا تم جانو کچھ بھیدنا پڑے گا تھوڑے بہت بھید ہو سکتے ہیں ابھی وقتی کے لیکن مولتہ بھید نہیں ہو سکتا سکتے ایک ہے اور سکتے کے جاننے کی ویدھی بھی ایک ہے اہنکار کا ویسرجن من سے مکتی جہاں من نہ رہا وہاں سکتے پرگٹھ ہوتا ہے اب یوں سمجھو کہ ایک اندھے آدمی کی آنکھ کھلے تو کیا اسے کچھ پرکاس میں دوسرا انبھو ہوگا جیسا کہ پہلے اندھے آدمیوں کی آنکھیں کھلی تھی تو ان کو بھی وہی پرکاس کا انبھو ہوا تھا کیا تم یہ کہو گے کہ اندھے آدمی پرکاس کے سمبند میں جو کہہ رہا ہے یہ ادھار ہے یہ دوسروں کی باتیں دہر آ رہا ہے مگر پرکاس ایک ہے آنکھ کے دیکھنے کا ڈھنگ ایک جب بھی کوئی اندھا آدمی آنکھ پائے گا تو کیا کرے گا وہی رنگ وہی پرکاس وہی چاند وہی تارے وہی سورج تھوڑا انداج بیان اور ہو سکتا ہے لیکن بیان کا ڈھنگ انداج مولک بھید نہیں پیدا کرتا کرشمورتی کا دعویٰ غلط ہے کی بچار مولک انبھوتی مولک ہے میں جو کہہ رہا ہوں اپنی انبھوتی سے کہہ رہا ہوں یہ اور بات ہے کہ اوروں کو بھی یہ انبھوتی ہوئی ہے میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ انبھوتی مجھے ہی ہوئی پہلی بار ہی ہوئی اپنشت کے رشیوں کو بھی ہوئی تھی کرشن نے بھی جانی تھی مہاویر نے بھی پہچانی تھی بدھ بھی اسی میں ڈوبے تھی میرا اسی میں ناچی تھی گائی تھی گنگنائی تھی اس لئے جو لوگ سوچتے ہیں کہ میری آلوچنا کر رہے ہیں وہ غلطی میں وہ میرے سکتی کی ہی اُدھ گھوشنا کر رہے ہیں ہاں میں نے اگر کہا ہوتا کہ میرے وچار مولک تو آلوچنا سارتھک ہو سکتی تھی یہ آلوچنا تو مُڑھتا پون ہے میں تو خود ہی کہتا ہوں کہ وچار مولک ہو ہی نہیں سکتے میرے تیرے کا سوال ہی نہیں دوسری بات تم نے پوچھی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جیون درسن بھی نیا نہیں نئے کی بات کر رہے ہو میرا کوئی جیون درسن ہی نہیں میں جیون کو پریابت مانتا ہوں جیون درسن جیون کو جینے میں بادھا بنتا ہے صحیح ہوگی نہیں جیون درسن کا کیا عارض ہوتا ہے کہ ہم نے جیون کے پرتح کوئی رکھ اختیار کیا ہے کہ دیکھنے کی کوئی سیلی اختیار کی کہ ہم نے ایک ڈھانچہ بنایا اب ہم اس ڈھانچے میں ہی ڈھال کر جیون کو جییں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے ایک چوکھٹ بٹھا دی جیون کے اوپر اور ہمارے لئے چوکھٹ اتنی مولیوان ہے کہ جیون رہے کی جائے مگر چوکھٹ بچانی ہوگی میرا کوئی جیون درسن نہیں میں تو کہتا ہوں جیون پر آپ تھے کسی درسن کی کوئی ضرورت نہیں درسن ہی تو بادھا ہے جب تم جین جیون درسن کو لے کر چلو گے تو تم جیون سے پرچت نہیں ہو پاؤ گے یا ہندو جیون درسن کو لے کر چلو گے تو وہی بادھا بنے گی وہی تمہاری آنکھوں کو اندھا کرے گا کیونکہ تم نے جیون کو بینا پہچانے جیون سے بینا اپنا سرگم جوڑے پرمپراؤں سے سانستروں سے ریتی رواجوں سے اوروں سے جو تم جیسے ہی اندھے کچھ کچھرہ اکھٹا کر لیا اب تم اس کچھرے کے ہی آدھار پر جیون کی تلاس میں چلے ہو جیون کو وہی جان پاتا ہے جو نرویچار ہے اور جیون درسن تو ویچار ہوگا جیون کی پہچان کسے ہوتی جو جیون کے پاس نردوس جاتا ہے اور جیون درسن کبھی نردوس نہیں ہو سکتا یوں سمجھو کہ کسی کا جیون درسن ہے ناستک کا تو اس نے پہلے سے ہی تیہ کر لیا کہ اس پر نہیں ہے یا نہیں یہ اور بات جانا نہیں کھوجا نہیں پہچانا نہیں تیہ کر لیا کہ اس پر نہیں کیسے تیہ کر لیا یہ بھی آج سے ہی ترک کیا ہوگا لوگوں کی باتیں سنی ہوں گے مان لیا کہ اس پر نہیں اب یہ وقتی کیا انویشن کر سکے گا اگر کرے گا بھی تو اس کا انویشن گھوم پھر کر اس کی دھارنہ کو ہی صدق کرے گا ایک آدمی پاگل ہو گیا تھا پاگلپن بھی اس کا بڑا آجیت تھا بہت بیمار تھا اور چکسکوں نے کہہ دیا کہ اب بچنے کی امید نہیں پریوار کے لوگیں کھٹے ہو گئے مطر پریجن پڑوسی آگئے ادھر گھڑی کی ٹک ٹک اور ادھر آدمی کا ڈوکتا جانا ہے چکسکوں نے تو سمیں بھی بتا دیا تھا ٹھیک چھے بجے آدمی مر جائے گا اس کو بھی پتا تھا وہ بھی گھڑی پر آنکھیں لگایا تھا ٹھیک چھے بجے اس نے آنکھیں بند کرنے مرا تو نہیں مگر جیوان درسن ایک پکی دھارنا تھوڑا سکھ سبا بھی ہوا ہلڈل کے بھی دیکھا تھوڑی بہت آنکھ بھی کھول کے دیکھی ہوگی کہ گھڑی بھی دکھائی پڑتی ہے لوگ بھی دکھائی پڑتے ہیں لیکن پتنیوں کو تو آپ جانتے ہی پتنی پانس میں بیٹھی تو آنکھ بند کرو ارے مر کے اور آنکھ کھول تو سرم نہیں آتا اور جب چکس سکنن کہا ہے اور سب سے بڑے چکس سکنن کہا ہے اور ہجار روپے فیز بھری تو کوئی جھوٹ تھوڑی کہے گا تو مر چکے اور ایسا کوئی پتی ہے جو پتنی کی نہ مانے مان لیا بچارے مر گیا بچارا مگر ایسے کہیں موت آتی آنکھیں بند کیے پڑا ہے رات بھر یوں ہی پڑا رہا ہے لیکن محلے کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ اس کو ہم جلائیں گے نہیں یہ آدمی جندہ ہے مجبوراً پتنی کو بھی ماننا پڑا چکس سک کو بھی بلانا پڑا لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی وہ آدمی رات بھر اسی جیون درسن میں جیا کہ میں مر چکا ہی کہ میں مری چکا ہی صبح جب چکس سک نے کہا کہ بھائی گھنیت بیٹھا نہیں ندان ٹھیک نہیں آیا چھمتکار سمجھو اس پر کیا انگمپا سمجھو چھم بچ گئے اس نے کہا آپ دیر ہو گئی میں تو مر چکا آپ کس سے بات کر رہی چکس سک نے کہا تم جندہ ہو اس آدمی نے کہا کہ آپ وہم میں ہیں ہو سکتا ہے میں بھونت ہو گیا ہوں پریت ہو گیا ہوں مجھے بھی شک ہوتا تھا پہلے لیکن اب مجھے پکا بھروسہ آ گیا ہے کہ میں مر چکا ہوں اب ایک مصیبت کھڑی ہوئی کہ اسے کیسے بھروسہ دلائے جائے کہ یہ آدمی جندہ ہے پتنی نے چکس سکتا کہ آپ نے ہی جھنجٹ کھڑی کی اب آپ ہی سلجاں اور جو فیس لینی ہو لے لے نا مگر اس کا جیون درسن بدلو وہ اٹھے ہی نہیں ناستہ تیار ہے وہ اٹھے ہی نہیں دفتر جانے کا وقت ہو گیا وہ اٹھے ہی نہیں سچ پوچھو تو اسے مجھا بھی بہت آنے لگا کہ یہ بھی خوب رہی نہ دفتر جانا ہے نہ کوئی چنتہ ہے نہ کوئی فکر اپنے بستر پر لیٹے ہیں یہ تو جیون سے بھی بہتر ہو گیا ارے تڑفتے تھے ایک ایک دن کے لیے چھٹی مل جائے یوں چھٹی مل گئی ساری چنتہوں سے مگر پتنی بچے پریشان رشتدار پریشان چکس سک کے پیچھے پڑے کہ اب تم ہی کچھ کرو چکس سک نے بہت سمجھایا سب طرح سے سمجھایا مگر وہ آدمی مانے ہی نہ آخر چکس سکنے کا ایک کام کرو اٹھایا اسے بہمسکل چار آدمیوں نے سہارہ دیکھ کے اٹھایا اور کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں جب آدمی مر جاتا ہے تو اگر اس کا ہاتھ کٹو یا چھوری سے کہیں نسان بناو تو خون نکلتا ہے یا نہیں اس آدمی نے کہا مرے ہوئے آدمی سے کیسے خون نکلے گا خون تو پانی ہو جاتا ہے چکس سکنا کہا کہ تب ٹھیک اب تم آؤ درپن کے سامنے اس کو پکڑ کے درپن کے سامنے لائے گئے وہ تو آتی نہیں تھا وہ تو کہہ میں کیسے آؤں ارے مرے آدمی نے کبھی درپن دیکھا ہے کبھی سنا ہے کوئی وہ لیک ہے مگر پکڑ کے لائے گیا تو مردہ تھا تو رک بھی نہیں سکتا تھا آنا پڑا چکس سک نے اٹھایا چاکور اس کے ہاتھ کو جرہ سے کٹا خون نکلنے لگا ہے دکھایا دیکھ آئینے میں دیکھ ہاتھ میں دیکھ خون گر رہا ہے اب تیرا کیا کہنا ہے اس آدمی نے کہا کہ اس سے سدھ ہوتا ہے کہ وہ دھارنہ غلط تھی کہ مرے آدمی میں خون نہیں ہوتا ہوتا ہے اس سے سدھ ہو رہا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے مگر خون نہیں مرتا جب تمہاری ایک دھارنہ مجبوط ہو جاتے جب تم اسے جکڑ کے پکڑ لے دے تو تم ہر چیز کو اسی دھانچے میں ڈھالنا شروع کر دے دے میں جیون درسن تو سکھاتا ہی نہیں میرا کوئی جیون درسن نہیں جیون پریاد تھے درسن کی کیا ضرورت درسن کا کیا عارت ہوا جیون کے اوپر من کو آروپت کرنا جیون درسن درسن یعنی دھارنے درشتی کون سدھانت ساست جیون کو اس کی نگنتہ میں نہ دیکھنا بلکہ سجاوٹ کریں اپنا ڈھنگ دینا ایسا دیکھنا جیسا کی تم دیکھنا چاہتے ہو میں نہ تو ناستی کھوں نہ میں آستی کھوں نہ میں دھارمی کھوں نہ میں ادھارمی کھوں نہ میں ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں نہ جین ہوں نہ عیسائی ہوں نہ پارسی ہوں کیونکہ یہ سارے کی ساری باتیں جیون کو جاننے میں بات ہیں اور یہاں میں کوئی جیون درسن نہیں سکھا رہا ہوں یہاں کیول اس بات کی تمہیں سمجھ دے رہا ہوں کہ چھوڑ دو جیون درسن تاکہ جیون کو پاسکو تاکہ خالص جیون اپنے سدھتم روپ میں تمہیں آچھادت کر لیں کچھوڑی موسیقی